باب پارٹی بھی تحریک ادم اعتماد کا ساتھ دے گیا ضمیر فروشوں کو پی ٹی آئے کے لشان پہ عمران خان کے نام پہ عوام نے ووٹ دیئے تھے فیل آ رہی ہے وہ بہت نیگٹیب آ رہی ہے ہم نے سیاستدانوں کو بدنام کیا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرم بس بہت ہو گیا میں ہوں عرباب جانگیر اور جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں ادم اعتماد کی تحریک کے معاملے پر اپوزیشن کا اعتماد اور ان کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے ایک دو روز پہلے تک ہم اتحادیوں کے کردار کے حوالے سے بہت زیادہ بات کر رہے تھے کہ جو حکومت کے اہم اتحادی ہیں وہ یہ تیہ کریں گے کہ اس ادم اعتماد کی تحریک کو کامیاب ہونا ہے یا پھر ناکام ہونا ہے اپوزیشن کامیاب ہوگی یا پھر حکومت کامیاب ہوگی لیکن آج جو کچھ سارا دن چینلز کے سکرین پر چلتا رہا سندھ ہاؤس کے جو مناظر ہم نے دیکھے جتنی بڑی تعداد میں وہاں پر پی ٹی آئی کے ناراض ارکین موجود تھے تو اس کو دیکھ کر ایسا لگا کہ اب شاید اتحادیوں کا رول بیک پر چلا گیا ہے اور فرنٹ پر اب ان ناراض لوگوں کا رول ہے ان ناراض ارکان کا رول ہے جو کہ سندھ ہاؤس میں موجود ہیں جن کے شاید مذاکرات کامیاب قرار پا چکے ہیں جن کے اگلے الیکشن کے ٹکٹس کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ کس نے کس پارٹی سے الیکشن لے کر الیکشن لڑنا ہے اور ایمینے منتخب ہونا ہے کل جب سوات میں وزیراعظم عمران خان جلسے سے خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے اس میں بھی سندھ ہاؤس کا ذکر کروڑ روپے کی رشوت کا ذکر کیا تھا کہا تھا کہ ان کے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے کن خیالات کا انہوں نے اظہار کیا تھا ذرا یہ دیکھئے گا تو اب اپوزیشن کو تو اپنی تحریک کامیاب کرنے کے لیے صرف دس لوگوں کی ضرورت ہے لیکن سندھ ہاؤس میں جو پاکستان تحریک انصاف کے ناراض ارکان کی تعداد ہے وہ کوئی دو چار یا آٹھ دس نہیں بلکہ وہ تقریباً ستائیس ہے راجہ ریاض نے بھی ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے رانوما ہے انہوں نے بھی گفتگو کیا چوبیس لوگ ایسے ہیں جو کہ اس وقت مہاں پر موجود ہیں اس میں صرف راجہ ریاض نہیں اس میں باسد بخاری بھی ہیں اس میں چند اور لوگ بھی ہیں نواب شیر وسیر بھی ہیں نور عالم خان بھی ہیں اس میں رمیش کمار بھی موجود ہیں اور اگلے الیکشن سے مطالق اور اس پوری صورة حال سے مطالق بھی آج جو راجہ ریاض نے بڑی مینے خیز گفتگو کی ہے ذرا وہ بھی ملائزہ کیجئے دو چوبیس لوگ ایسے ہیں جو سیند ہاؤس میں موجود ہیں اس پوری صورتحال کے منظر عام پر آنے کے بعد وزیر آزم عمران خان بھی فوراً خان بھی فوراً مطارق ہوئے انہوں نے اپنے پارٹی ترجمانوں کا بھی اجلاس بلایا انہوں نے الیکشن کمیشن سے بھی رجوع کرنے کا فیصلہ کیا سپیکر اسمبلی کو بھی ہدایت جاری گئیں کہ وہ بھی رولز اور آئین کا بھرپور طریقے سے مطالع کریں اور پھر جو لوگ بھی اس ووٹنگ میں سامنے آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ان کو ڈی سیٹ کرنے سے مطالع اس پورے عمل کو بغور پڑھ لیں اور اب کل کا دن بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کل پاکستان تحریک انصاف کیا کچھ کرنے جا رہی ہے ان ارکان کے خلاف کیا عدم اعتماد کی تحریک سے پہلے کوئی خدم اٹھایا جا سکتا ہے یا پھر پہلے یہ ووٹ دیں گے ووٹ دینے کے بعد اور اگر آپوزیشن کامیاب ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر انٹرنل ان کے خلاف کاروائی پاکستان تحریک انصاف کرے گی یہ تمام معاملات بڑے اہم ہیں لیکن سب سے اہم معاملہ کے آخر یہ سندھ ہاؤس میں کیا رہا ہے یہ لوگ کیوں جمع ہیں کیا ان کو پیسو کی آفر جب بقول عمران خان صاحب کے اٹھارہ سے بیس کروڑ روپے ان کو آفر ہو رہی ہے تو جانتے ہیں شہلہ رزا صاحبہ پاکستان پیبلز پارٹی کی سینے رانوہ مائے ساتھ موجود ہیں شہلہ صاحبہ بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا یہ سندھ آؤس اسلام آباد میں ابھی تک تو ہم صرف باتیں سن رہے تھے نا آج دوپیر سے پہلے کہ جی اتنے لوگ ہیں ان کو اتنے کروڑ کی آفر ہو رہی ہے یہ وہاں پر ہو کیا رہا ہے پی ٹی آئی کی ناراض ارکان کیوں یہاں پر موجود ہیں جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں تین سال وزیراعظم کے ساتھ رہ کر انہیں سمجھ آ گیا اور میں پڑھ رہی تھی جو لوگ وہاں پر موجود ہیں ان کے بیان کہ ہم اپنے حلقے میں جانے کے قابل نہیں ہیں ہمیں بڑی مشکل ہے تو آئین نے انہیں حق دیا ہے کہ وہ اپنا ووٹ کا فریلی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پارٹی ڈیسپلین کو وائلیٹ کر کے جب یہ کر رہے ہیں تو آئین نے انہیں یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنا ووٹ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ان کی پارٹی کو اجازت ہے کہ وہ اپنے جو بھی ان کو حق دیا ہے وہ اس کو استعمال کریں تو شیلہ صاحبہ یہ ان کو آفر کیا کیا گیا ہے یہ آ تو گئے ہیں ظاہر ہے یہ فری میں تو نہیں آئے ہوں گے ان کو وزارتوں کا لالج دیا گیا ان کو اگلے الیکشنز کے ٹکٹس آفر کیے گئے ہیں یا پھر جس طرح عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی الزام لگا رہی ہے وہ پندرہ کروڑ سے شروع ہوئے تھے پھر اٹھارہ کروڑ پہ پہ پہنچے اب بیس کروڑ تک پہنچ چکے ہیں تو یہ واقعی بیس بیس بائیس بائیس کروڑوں پہ ان کو آفر کیے جارہے ہیں چار پانچ دن سے فیک نیوز پہ کھیل لائی ہے پہلے شیلی مزاری صاحبہ نے بنظیر بھٹو شہید کا ایک جالی لیٹر پھر اس کے بعد فیاد الحسن جوہان نے ایک اور اس طرح کی حرکت جس میں انہیں چھ مہینے کی سزا ہو سکتی ہے اب یہ چیز جو ہے یہ انہیں ثابت کرنی ہوگی کہ یہ لوگ پیسے پہ گئے ہیں یا کیا کیا ہے اگر ٹکٹ کی آفر ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کے اس میں بہت سارے لوگ ہیں اور بہت سارے لوگ لینا چاہیں گے یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے تو وقت آئے گا اس وقت تک کون ہے زندہ رہتا ہے کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو زندگی دے تو ظاہر ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس پارٹی میں وہ تھے اس نے عوام کو کچھ نہیں دیا تو شہلت صاحب سیاسی طور پر کیا ایک اچھی مثال قائم ہونے جا رہی ہے آج ہم جب ماسی کی سیاست کو دیکھنے ہیں تو اس میں سے ہم پوزیٹیفز کو اٹھاتے ہیں تو جب ہم فیوچر میں جا کر اس مثال کو مرضی سے جو سوچ رہا ہے وہ سوچے جس نے دینا ہے دے اغواں پر کوئی نہیں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن ابھی تک کسی نے کوئی اعلان کیوں نہیں کیا ہے کوئی اعلانیاں طور پر آئے بتائے کہ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں یا میں نون لیگ کے ساتھ ہوں یا میں اپوزیشن کے ساتھ ہوں اور میں حکومت کو چھوڑ چکا ہوں جو سوچ رہا ہے وہ جو سوچ رہا ہے جو سوچ رہا ہے وہ سوچے ہمارے پاس اگر ہیں تو اپنی مرضی سے جو سوچ رہا ہے وہ سوچے جس نے دینا ہے دے اگوا وہاں پہ کوئی نہیں ہے اور آپ کی اطلاع کی مطابق کتنے لوگ ہیں اب تک تو ایک چوبیس کا فیگر ستائیس کا فیگر کوٹ ہو رہا ہے دیکھیں جی آپ کیا تو ڈی ایس این جی میرے گھر آئی ہے کراچی میں مجھے تو نہیں معلوم لیکن مختلف چینلز سے مجھے پتا چلا ہے کہ تین وفاقی وزراء سمیت جن کے نام نہیں شوکیے گئے بتایا جا رہا ہے کہ تین تیس لوگ ہیں کسی نے کہا دو درجن لوگ ہیں تو برحل جو لوگ ہیں وہ سامنے آئے اور نام بھی ان کے چلے ٹھیک ہے تو شیلت صاحب اکہ اتحادیوں سے ڈیل نہیں بنی جو پھر ان اپنے ناراض ارکان کی طرف جانا پڑا پی ٹی آئی کے لوگ کی طرف جانا پڑا اتحادیوں کو نہیں منا پایا آپ لوگ کیا کوئی مناسب ڈیل نہیں بن سکی ان کے ساتھ جی ہم نے سب سے کھولم کھولا بات کیے سی لیے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم سوچ رہے ہیں ہم نے متحدہ سے بھی بات کیے اور آج خواجہ ازارالحسن کو میں نے ٹی وی پہ سنا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم نے بلاول صاحب سے اور زرداری صاحب سے بات کر لی تو ہمیں کسی گارنچئر کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ بھی کام ہو گیا ہے پھر میں نے خالد مکسی صاحب کا بھی اسٹیٹمنٹ سنا اور میں یہی سمجھتی ہوں کہ باب پارٹی بھی تحریک ادم اعتماد کا ساتھ دے گیا اور وزیر آزم کے خلاف ووٹ استعمال کریں گے تو شایلہ صاحبہ یہ تمام اتحادی اگر آپ کا ساتھ دیں تو پھر ان کو کیا کیا ملے گا مثلا مکم کو پھر سندھ میں اور وفاق میں کیا ملے گا کاف لیگ تو وزارت اللہ مانگ رہی ہے کیا وہ اس کو مل جائے گی اور وہ مطمئن ہو جائے گی اس کو وفاق میں کیا ملے گا پھر باب پارٹی مکم ہمارے ساتھ نہیں ہے مکم ہمارے ساتھ نہیں ہے تو انہیں کیا مل گیا کراچی کے لئے کراچی کے لئے سیاست کرتے نا کیا ملا اپنے لئے تو نہیں کر رہے نا کہ ایک دوسرے منسٹری کے لئے پڑھے اندہ ساڑھے تین سال میں انہیں کراچی کے لئے کیا ملا ان کا شکوا ہم سے تو نہیں تھا کہ بہیمانی سے ہم نے ان کی سیٹے لیا ان کا تو حکومت سے تھا سانسس پہ مسائل انہیں حکومت سے تھے کہ فور پہ جو دو سال تک پی ٹی آئی نے کچھ نہیں دیا اور ابھی تک سے فیلان کیا ہے تو یہ حکومت سے مسئلہ ہے کراچی والوں کا ہم سے تو نہیں ہے اگر این ایف سی نہیں دیا گیا تو سندھ میں موجود پی ٹی آئی کے ایمینے جو ہیں یہ حکومت سے لڑنا ہے ہم سے تو نہیں لڑنا ہے تو اس کا ملکہ شاہدہ صاحبہ کہ اپوزیشن سے ابھی تک معاملات نہیں تھے پاسا کے اتحادیوں کے تو ڈیمانڈز کوئی بہت زیادہ بڑی ہیں جو اپوزیشن پوری نہیں کر پار اتحادیوں کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ لوگوں سے اگر بتا دیں ایمکیو ایم کیا مانگ رہی ہے کافلیک کیا مانگ رہی ہے بلوچستان عوامی پارٹی کیا مانگ رہی ہے آپ لوگ کے ساتھ یہاں ہیں تو ان کا فائدہ کیا ہے ان کو سیاسی طور پر کیا کچھ مل سکے گا نہیں ایسی بات نہیں ہے ایمکیو ایم کی جو سامنے مجھے چینلس پہ سے آئی ہے وہ آل ریڈی اگر آپ کو یاد ہو کہ اسیملی کے اجلاس میں ایک سیلیکٹ کمیٹی بنی تھی فیصلے کی تفصیل آنے سے پہلے لوکل گورنمنٹ کے بل پہ اور اس سیلیکٹ کمیٹی بننے کے بعد یہ بات ہوئی تھی کہ لوکل گورنمنٹ کے بل کو اور اس سے پہلے والے بل کو سب کو سرینڈر کیا گیا تھا اور سیلیکٹ کمیٹی کو اسیملی نے یہ رائٹ دیا تھا کہ تمام بلز کو پڑھ کر ایک اچھا مضبوط لوکل گورنمنٹ ایکٹ بنائیں اور اس میں پی ٹی آئی سمیت اپوزیشن کی تمام پارٹیز تھی تو یہ کام تو پہلے ہی ہو گیا تھا ٹھیک ہے لیکن اب شہیلہ صاحبہ یہ اس پوری سیاسی صورتحال میں شہباز شریف صاحب جو ایک نئی تجویز لے آئے ایک قومی حکومت کی وہ تشکیل دینا چاہتے ہیں ظاہر ہے ابھی ان کی تجویز کیا ہے اس کو اپنی پارٹی میں پیش کریں گے لیکن اب کیا پاکسان طریقہ انصاف کو مائر کوئی سیٹ اپ مستقبل میں تشکیل دیا جائے آپ اتفاہ کریں گے دیکھیں میں آج شہباز شریف صاحب کو سنا تھا انہوں نے کہا میں اپنی پارٹی میں تجویز دوں گا بلکل بلکل تو انہوں نے یہ بات تمام جو بڑے بیٹھ رہے ہیں وہاں پہ نہیں رکھے ہیں یہ ان کا انٹروی ہے جس میں وہ اپنی ٹھیک ہے تو شریف صاحبہ یہ اب پچھس تاریخ ہو اپوزیشن کا جو لانگ مارچ ہونا ہے جو احتجاج ہونا ہے وہ اپنی جگہ پر شیڈیول ہے ستائیس تاریخ کو حکومت دس لاکھ لوگ لے کر وہاں پر آ رہی ہے اب اگر اپوزیشن کے لوگ کو ووٹ ڈالنے جانا ہے تو وہ اس مجمے سے گزر کر جائیں گے یہ حالات کسی تصادم کی طرف تو نہیں جا رہے سیاسی طور پر بہت زیادہ مشکل وقت تو نہیں آنے والا کیا لگ رہا ہے آپ کو دیکھئے تصادم سے روکنا حکومت کا کام ہے لائن آرڈر کو مینٹین کرنا حکومت کا کام ہے آج ہیومن رائٹ ووچ کی جو ہیڈ ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ اس طرح کی باتیں نہیں کی جائیں کہ کسی مائی قلال میں جرت ہے کہ وہ دس لاگوں بیچ میں سے گزرے اور واپس بھی انہی کے درمیان سے آئے گا اور کچل دیں گے کسی وزیر داخلہ کی یہ زبان نہیں ہوتی حکومتی لوگوں کی یہ زبان نہیں ہوتی اور ہمارے خلاف بھی وٹ آف نو کانپیڈنس بی بی صاحبہ کے زمانے میں آیا تھا ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی ایک ایسی حکومت جو کہ بائیس مہینے میں گرا دی گئی تھی اس کے باوجود اس کے سپیکر کا رویہ اتنا اچھا تھا کہ حکومت یہ کہتی تھی کہ یہ جو ہیں کہیں اوپوزیشن کے تو منسٹر اسپیکر نہیں ہے اور بہت لائن آرڈر کو مینٹین دکھا گیا تھا تو حکومت جو ہے وہ ہوش کے ناکون لے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ شیلہ رضا صاحبہ پاکستان پیبلز پارٹی کی سینئر تھی اور سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہو رہا ہے جو بھی موجود ہے وہ بڑا واضح انہوں نے کہا کہ کسی کو اقواہ نہیں کیا گیا کسی کو پیسو کی آفر بھی نہیں کی گئی تمام لوگ وہاں پر اپنی مرضی سے موجود ہیں اور انہوں نے تو تعداد کو بڑھا کر تینتیس کر دیا یعنی اگر یہ تینتیس لوگ اپوزیشن کا ساتھ دیتے ہیں تو ایک سو باس ایٹ میں آپ تینتیس ایٹ کریں تو یہ تو ایک سو پچانوے بن جاتے ہیں ایک سو بہتر ان کو چاہیے ہیں تیس ان کے ویسے ہی زیادہ ہیں تو پھر اتحادیوں کے پاس کیا اپشنز باقی رہ جاتا ہے کہ وہ اپوزیشن کا ساتھ نہ دیں اور شاید اسی وجہ سے پچھلے ایک دو روز سے اتحادیوں کی بھی تقریباً تمام ہی جماعتوں کا جی ڈی اے کو چھوڑ کر بہت زیادہ جھکاؤ اس وقت اپوزیشن کی طرف ہے اور کچھ معاملات شاید بہت چند ایک معاملات جو بہت ہی باریک سے ہیں وہ باقی ہیں بڑے بڑے معاملات ہو چکے ہیں تقریباً اور شاید ایک دو دنوں میں اعلان بھی اتحادیوں کی جانب سے کچھ اس طرح کا کر دیا جائے لیکن حکومت اپنے اینڈ پر بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہے اور اس پوری صورتحال کو سمالنے کے لیے شیخ رشید صاحب نے بھی آج انہوں نے کہا کہ سندھ میں کورنر راج بھی لگایا جا سکتا اس پر بھی غور کیا جا رہا ہے کیا کہا انہوں نے ذرا یہ سن لیجئے پھر کمل شوزف صاحبہ پاکستان تاریخ انصاف کی سینئر رانو مامائی صاحب موجود ہیں ان سے گفتو کرتے ہیں پہلے شیخ صاحب کی گفتو سننے تو کمل صاحبہ بہت شکریہ پرگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا ظاہر حکومت اور پرائم منسٹر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خرید و فروغت ہو رہی ہے آپ کے لوگوں کو پیسے دے کر خریدا جا رہا ہے لیکن کیا یہ صرف پیپلز پارٹی کر رہی ہے اگر بقول آپ کے یہ ہو بھی رہا ہے ایسا تو اس میں کیا نون لیگ شامل نہیں ہے دیگر جماعتیں شامل نہیں ہیں پھر سندھ میں گورنر آج کی باتیں کیوں کر رہے ہیں شیخ صاحب یہ سندھ نے اوپن نہیں کہا ہے بلاول نے اور ان کے والے سرداری صاحب نے تو بڑا اوپن نہیں یہ کہا کہ پہلے بھی ہم نے منڈیاں لگائیں تھی 3 مارچ 2021 کو سینٹ کے الیکشن میں بھی انہوں نے خرید و فروغ کی تھی لیکن ظاہر ہے وہ اوپن ووٹنگ نہیں تھی اس پر ہیڈن جو تھا وہ بیلٹ ہوا تو اس کی ہے کسی کو آپ شک کی بنیاد پر تو نہیں پکڑ سکتے پٹ اب تو اوپن نہیں نظر آگیا ہے نا کہ پیسے پہ لوگوں کو اس کے ضمیر خریدے جا رہے ہیں لیکن کسی بھی جمہوریت میں کسی الیکٹڈ حکومت کا منڈیٹ آپ اس طریقے سے دن بہارے دندناتے ہوئے چوری نہیں کر سکتے یہ جمہوریت کے پرٹ کے خلاف ہے یہ اس بیمارکرسی کی جو نومز کے خلاف ہے ایک پارٹی اپنے جو سروراہ یا اپنا لیڈر ہے وہ اپنے ووٹ کو استعمال کر کے نو کانفیڈنس کے سو جو ہے وہ چینج کر سکتی لیکن کوئی اور پارٹی ہارٹ ٹریڈنگ کر کے پیسہ لگا کے لوگوں کے ایمان خرید کے کسی اور کا منڈیٹ چوری نہیں کر سکتے اس لئے یہ دیفیکشن پلاؤز بھی بنینا ہے اور یہ دنیا کی جمہوریتوں میں تہی نہیں ہوتا تو سنٹھ کا پیسہ جہاز میں بوریوں میں بھر کے لائیا گیا جس طریقے ہیں یہاں لوگوں کو بلا کے بٹھایا گیا اور ان کو پیسے دیکھے اور ان سے موعدے کیے جارے اور ان کو انڈر جو ہے وہ دیٹینشن رکھا جا رہا ہے یہ تو کہیں دنیا میں نہیں ہوتا کمال صاحب خان صاحب تو ہمیں بتاتے رہے ہیں کہ ان کو تو پتا تھا کہ کن ایمین ایز کو پیسو کی آفر ہو رہی ہے اور وہ ایمین ایز آ کر خان صاحب کو بتا بھی رہے ہیں تو پھر ان کو حکومت نے خود کیوں نہیں انگیج کیا بہتر طریقے سے ڈیل کیوں نہیں کیا رات کو اسامہ بن لابن کا آپریشن کرواتا ہے اور صبح کو تالیہ میں جا رہی ہیں اور اوباما کو شکریہ ادا کر رہی ہیں یہ وہی ہے نا جب انڈیا کے سیارے اندر آئے تھا تو اس نے کہا تھا کوئی بات نہیں شہر ہے ایسے ہو جاتا ہے یہ وہی پارٹی جن کے کٹ پتری پرائم منسٹر انہوں نے چار سو ستہ ڈرون اٹیک میں مرنے والوں کو کہا کہ کلیٹرل ڈیمیج میں ڈال دیں گے ان لوگوں کی کیا یہ حرکتے ہیں اور کیا ہو پاپے ہیں کہ یہ کٹ پتنی ہے اس وقت مغرب کی اور آج تو کھل کے شباز شریف نے کہہ دیا کہ ان کے بیٹے کو بھی بٹی دکھ ہو رہا تھا حمزہ شباز کو کہ یورپین یونین کو ہی اپنے ذکر کیوں کر دیا گیم چھوٹی نہیں ہے گیم بہت بڑی ہے پیسہ سے اندر حکومت آ رہا ہے اور جب سے بھی آ رہا ہے پیسہ تو سارے استعمال کریں لیکن ہم ان کو ایکسپولز بھی کریں گے اور ہم اس بڑی سازش کو ناکام بنائیں گے کیسے کمل صاحبہ کیسے ابھی تک یہ جتنے بھی لوگ ہیں چوبیس ہیں ستائیس ہیں یا تیتیس ہیں یا الگ الگ فکر آ رہا ہے ابھی تک حکومت نے ان کو بہتر طور پر ڈیل نہیں کیا اپنے ڈائلاؤگز میں انگیج نہیں کیا خان صاحب نے ان سے ملاقاتیں نہیں کی اب اس سازش کو کیسے ناکام بنائیں گے اگر تیتیس لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں تو آپ کا تو نمبر ہی بہت کم ہو جاتا ہے ڈیلھ سو سے بھی نیچے آ جاتے ہیں اس طور پر ہم کو فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ساری منڈیاں لگی رہنی چاہیے یہ ضمیروں کے سودے اس طرح سے ہوں گے اور جو ضمیروں کے سودابر ہیں جو راشی اور ملتشی دونوں ہیں ان کو ہم نے کیا عزت کے ساتھ درہوں پر پٹھانا ہے یا ہم نے اس ملک سے یہ کلچر ختم کرنا ہے یہ کب تک ہم نے غلاموں والی جو غلاموں والی سیاست اور جمہوریت کے نام پر اپنے لوگوں کو ایکسپروائٹ کرنا ہے اگر عمران خان نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا ہے کہ ہم غلامی نہیں کریں گے ہم ڈکٹیشنیں نہیں لیں گے اور یہاں پہ ہم اپنے اٹھے نہیں دیں گے اور کسی کو ڈرون اٹیک نہیں کرنے دیں گے پاکستان کی غریب عوام قتل نہیں ہوگی آپ کی جنگوں میں ہم نہیں شامل ہوں گے اور ہم کسی مظلوم کو اس طرح سے اپنے قوم کے کسی بندے کو مرنے نہیں دیں گے تو سزا دینی ہے جیسے بھٹو کو سزا دی تھی یہ بھٹو کے نام پہ جو زرداریوں نے یہاں پہ لوٹ مار مچائی دی ہے اور وہ جو دوسرے شہباز لوہاروں نے یہاں پہ اور نواز لوہاروں نے یہاں پہ یہ ڈرامہ مچا رہی ہے اب دادہ ارسان نہیں چلے گا ہمارا ووٹر ہے عوام اور ان سارے جو دو نمبر جنیر فروشوں کو پی ٹی آئے کے لشان پہ عمران خان کے نام پہ عوام نے ووٹ دیئے تھے چند پیسوں پہ ٹکوں پہ اگر اپنا ایمان بیٹھ رہیں گے تو عوامی ان کا احتساب کریں گے لگن عوامی احتساب کے لیے تو پہ الیکشن کا انتظار کرنا پڑے گا اس کے لیے تو الیکشن کا انتظار کرنا ہے پیسے آئے اور ان کٹ پتلیوں کی دوریں کہاں سے ہلائی جا رہے ہیں اگلے دس دنوں میں کیسے ڈیل کرنا ہے اگر سننے میری بات جو بلال جی کے کہتے ہیں میں ان کو یہی بتا رہی ہوں کہ یہ سب کٹ پتلی ہیں اور ان کی دوریں امریکہ اور یورپین یونین ہلا رہا ہے اور پاکستان کی ازاد خرجہ پولیسی کی طبعی مچارے اور جو پاکستان میں اوائی سٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے یہ سب اس کے خلاف سازشی ہو رہی ہیں جس کو ہم بالکل ناکام کریں گے میں ایک بات آپ کو علل اعلان بتا دوں پانچ سے چھ سبائی حکومتیں ہمارے پاس ہیں پنجاب کی حکومت اور خزانہ بھی ہمارے پاس ہیں منڈیاں لگانی ہوتی عمران خان نے تو پندرہ بیس کڑوڑ کیا کڑوڑ ارب ارب روپیہ دے کے بھی منڈی لگائی جا سکتی لیکن ہم اس منڈی والی سیاست اس ایمان فروشی کی اور دون امریکی سیاست کے خلاف ہی کھڑے میں اس لیے ہم یہ ایسا کچھ نہیں کریں گے ایک روپے میں بھی کسی کا ایمان نہیں خرید جو ملک کے ساتھ کھڑا وہ آ جائے گا جو ملک فروشی کرنا چاہتا ہے یہ عوام کی عدالت میں پھر جا کے موت دکھائیں گے ٹھیک ہے اور وہ آج کی تاریلی پاکستان طریقہ انضاف کے سینئے رانو ماماہ صاحب موجود تھیں اور باتوں کی حد تک تو پور اعتماد ہے کہ سازش کو ناکام بنائیں گے کیسے کوئی ایکشن پلان ابھی تک سامنے نہیں آرہا شاید اس پر ابھی غور ہو رہا ہے کہ کس طرح سے سازش کا مقابلہ یہ حکومت کے مطابق سازش ہے اس کا مقابلہ کرنا ایک بریک لیتے ہوں بریک کے بعد دکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ وفاقی وزیر جی ڈی اے کی سینئے رانو ماماہ صاحب موجود ہوں گی اور ان سے ہم جانیں گے کہ دیگر اتحادیوں کی طرح کیا جی ڈی اے بھی حکومت کے ساتھ نہیں ہیں یا پھر جی ڈی اے حکومت کا ساتھ دے گی اور وزیر آزم کو سپورٹ کرے گی ایک بریک کے بعد پروگرم میں ایک با پھر آپ کو اکشامدید کہتے ہیں اور حکومت کے اس وقت جو بڑے اہم اتحادی ایم کیو ایم اور کاف لیگ آپوزیشن کے ساتھ مستخل ملاقاتیں کر رہے ہیں مستخل مذاکرات بھی ہو رہے ہیں حکومت کی کمیہ اور خامیہ شکوے شکایت تحفظات ان سب کا بھی وہ اظہار کر رہے ہیں اور بڑی بڑی ڈیلز بھی ان کو آفر ہو رہی ہیں لیکن شاید ابھی تک کوئی بھی ڈیل ایسی نہیں ملی جس پر کوئی بھی اتحادی جماعت سامنے آئے اور حکومت کی مخالفت میں بیان دے اپوزیشن کا ساتھ ظاہر کرے اپنی پوزیشن کو کلیر کرے تو اس صورتحال میں جی ڈی اے بھی ایک بڑی اہم رانوما ہے ایک اہم بڑی اتحادی جماعت ہے اور جی ڈی اے کی اہم سیاسی رانوما اور وفاقی وزیر فہمیدہ مرزا صاحب موجود ہیں ان سے ذرا جانتے ہیں کہ جی ڈی اے کی اس وقت کیا پوزیشن ہے اٹھائیس مارچ کا یہ دن عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کے لیے کتنا چیلنجنگ ثابت ہو سکتا ہے اور اس چیلنج سے نمنٹے کی وہ کتنی صلاحیت رکھتے ہیں آج تمام جن جو کچھ ہوتا رہا اس کے بعد کیا صورتحال میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی بہت شکریہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ پروگرام کے لیے اپنے وقت نکالا ابھی اٹھائیس مارچ کا جو دن ہے یہ ایک بہت بڑا امتحان اس وقت عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کے لیے ثابت ہو سکتا ہے آج تک کی جو صورتحالے کیا لگ رہے آپ کو خان صاحب یہ چیلنج پورا کر لیں گے اس امتحان کو پاس کر جائیں گے یا نہ کریں میں شخصیت سے زیادہ جو میں ہے کہ پولٹیشنز فیل ہو رہے ہیں یہاں پہ اس وقت جو ساری ہم اپنے آپ کو جمہوری پارٹی کہتے ہیں اور اتنے سب ہم سینئر لوگ بھی ہیں سارے ہیں تو ہم سب فیل ہو رہے ہیں جمہوریت فیل ہو رہی ہے پارلیمنٹری ڈیموکرسی فیل ہو رہی ہے اور اس سے جتنی ناومیدی ہم پھیلا رہے ہیں ہم جو عوام کو میسیج دے رہے ہیں دیکھیں وہ بہت ایک خوفناک رستے کی طرف ہم جا رہے ہیں اس سے اینارکی کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں انٹالرنس کی طرف لے کے جا رہے ہیں جو بھی نو کانفیڈنس کے ریزلٹس ہوں اس سے زیادہ جو امپیکٹ اس کا ہے یا ابھی کے جو حالات کا ہے وہ بہت خطرناک ہے وہ مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے کہ اپوزیشن کے اس رویے سے کہ یہ جو ٹائمنگز ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ڈے آپ سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں اتنا بڑا ایونٹ ہوتا ہے ایک آرمی پریڈ ہوتی ہے جس کو لائیو بھی ٹیلیکاسٹ کیا جاتا ہے جو ہم ایک میسیج دے رہے ہوتے ہیں پوری دنیا کو کہ ہماری دفاع کتنی مضبوط ہے اور اس کے ساتھ بڑی سیلیبریشن کی طریقے سے بہت افسوسناک صورتحال ہے کہ اس کو اوورشیڈو کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو او آئی سی کانفرنس ہو رہی ہے میرا خیال ہے کہ اس نے جتنا نیگٹیو میسیج اس وقت گیا ہے اس کے حوالے سے کہ ہم نے تو کوشش یہ ہونی چاہیے تھی کہ اپنی ذات اپنے اختلافات ان ساری چیزوں سے اوپر ہو کے ہمارا فوکس او آئی سی کانفرنس کی طرف ہونا چاہیے تھا ایک بہت بڑی اچیفمنٹ ہوئی ہے کہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے وہ ڈے منایا جائے گا پندرہ مارچ اور جو کہ بڑا ایک میں سمجھتی ہوں بہت بڑی اچیفمنٹ ہے اور اب آپ کو افغانستان کے حوالے سے جو اس او آئی سی کی میٹنگ میں ہونا تھا آپ نے کیا میسیج دیا اور پورا کتنے لوگ ہیں اب تو خوف مجھے یہ ہے کہ پتہ نہیں کافی لوگ اپنا کینسل نہ کر دیں تو نہائیت ایک افسوسناک بہت ایک نیگیٹیو میسیج ہم نے اس قوم کو بھی دیا ہے اور انٹرناشنلی بھی دے رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن لوگ صاحب آپ کی باتوں سے ایسا تاثر مل رہا ہے کہ جی ڈی اے اس وقت حکومت یہ غیر مشروط حمایت کرے گی اس حکومت سے حمایت کرنے کے لیے ساتھ دینے کے لیے آپ کے پاس کوئی شرطیں منوانے کے لیے نہیں ہیں غیر مشروط طور پر آپ حکومت کے ساتھ ہیں اور اتحادی ہیں جب تک یہ حکومت ہے اور اس میں بہت ساری وجوہ دوسری تو ہیں ہی کہ سسٹم کا بچاؤ پارلمنٹری ڈیموکرسی ڈیموکرسی کا بچاؤ لیکن اس سے زیادہ جو یہ وقت تھا یہ ٹائمنگ جو تھی وہ بہت غلط تھی اور اس لیے ہم نے سپورٹ آناؤنس کی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ دیگر جو اتحادی جماعتیں ہیں خاص طور پر حکومت کی سب سے بڑی اتحادی جماعت ایم کیو ایم پھر کاف لیگ ہے یہ دونوں جماعتیں اس طرح سے انکنڈیشنل سپورٹ کا مظاہرہ کیوں نہیں کر رہی ہیں حکومت کو اپنے ساتھ کا یقین کیوں نہیں دلارہی ہیں آپوزیشن کے تمام بڑے رانوماوں سے یہ لوگ ملاقاتے کر رہے ہیں ان کے ساتھ آگے چلنے والے سیٹ اپ سے مطالق بات ہو رہی ہے سوچنے کے لیے وقت مانگ رہے ہیں حکومت کے ساتھ یہ لوگ کیوں نہیں کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ اور سب کے بھی کنسرنز تھے میرے بھی کنسرنز تھے اور یقیناً دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے بھی کنسرنز جو بھی ہیں آئی تینک کہ وہ بہتر پوزیشن میں ہیں کہ وہ اپنے بارے میں بات کر سکیں لیکن لوگ صاحبہ یہ اتحادی جماعتوں کا تو سب سے بنیادی جو مسئلہ ہے جو شکایت ہوئی ہے کہ ایک تو حکومت کا رویہ پھر جو ان سے کیے گئے وعدے تھے وہ پورے نہیں ہوئے جی ڈی اے کا بھی یہی شکوہ ہے یا پھر آپ کو کچھ میں نے کہا کہ بالکل ہے ہمیں سندھ کے حوالے سے ہمارے کنسرنز ہیں اور خاص طور پہ کیونکہ جس طرح ہم چاہتے تھے کہ ان کی گارمنٹ کے وہ سندھ میں آکے جو رول اور خاص طور پہ فیڈرل اداروں کے وہ سارے کنسرنز میں نے پرائیم منسٹر کے سامنے رکھے ہیں اور کافی اشورنسز انہوں نے دیں ہیں اور میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ کہ ہم کچھ ریلیف سندھ کے لوگوں کے لیے ضرور فیڈرل گارمنٹ کی طرف سے لے سکیں گے اچھا لیکن ڈاکس صاحب اب یہ جو اتحادی جماعتیں ہیں ایمکیو ایم اور کاف لیگ ان کو تو اپوزیشن کی طرف سے بڑی بڑی آفرز ہو رہی ہیں ایمکیو ایم کو گورنرشپ کی ازرائے کے مطابق میں بات کر رہا ہوں کاف لیگ کو وزارت اعلیشپ کی پھر فیڈرل میں منسٹریز کی بھی جی ڈی اے سے کیا کسی نے رابطہ کیا آپ سے یا کسی اور رانوما سے براہ راست یا انڈریکلی اور کوئی آفر کی گئی ہے جی ڈی اے کو اپوزیشن کا ساتھ دینے کے لیے دیکھیں میں نہیں سمجھتی اور کم از کم مجھے تو نہیں ہوئی ہے اور شاید اگر ہوتی بھی کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کچھ بھی تھا ہمیں یہ اس سے یا تو پہلے کی بات ہونی چاہیے تھی یا اس کے بعد ہونی چاہیے تھی یہ حکومت کا چینج جو ہے یہ بلکل خوشائیم بات نہیں ہے کیونکہ اگر ہم نے پانچ سال دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ تک مکمل کیے ایک پولیٹیکل پارٹی نے اور اس کے بعد دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ تک دوسری پولیٹیکل پارٹی نے تو یہ تسلسل کا چلنا بہت ضروری ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کے جو پانچ سال کا ٹائم ہے وہ انہیں پورا کرنا چاہیے اور پھر جو بھی فیلئر ہوگا وہ عوام خود ریجیکٹ کر دے گی تو اس لیے جو کنٹینیٹی کا پروسس ہے اسے ڈسٹرب بلکل نہیں کرنا چاہیے ورنہ میں آئندہ آنے والی کسی پارلیمنٹ کو اور کسی حکومت کو اپنا ٹائم مکمل کرتے نہیں دیکھتے تو لگ صاحب آپ ظاہر ہے کہ یہ اس عادہ مہتمات کی تحریک کا فیصلہ تو اسمبلی کے اندر ہونا ہے وہاں کون حکومت کے ساتھ ہے کون آپوزیشن کے ساتھ ہے وہاں پر یہ سب سامنے آنے چاہیے یہ جو اسمبلی کے باہر ستائیس تاریخ کو دس لاکھ لوگوں کا مجمع حکومت لگانے جا رہی ہے پھر یہ بھی بتا رہی ہے کہ ووٹ ڈالنے والوں کو اس میں سے گزر کر جانا ہوگا واپس بھی اس مجمع میں سے آنا ہوگا یہ کیا ایک مناسب حکمت عملی ہے حکومت کی حالات کسی طرف کسی تصالیم کے طرف سنی جائے ہیں یہ سب کچھ میں پارلیمنٹ کے اندر دیکھ رہی تھی اور بہت کچھ ایک محسوس کر رہی تھی فیل ہو رہا تھا کہ یہ کسی طرح نہ پارلیمنٹ کو چلنے دیں گے اور نہ یہ کوئی آگے جانے دیں گے تو یقیناً ایک وہی چیز جو وہاں ہم نے پارلیمنٹ کے اندر ٹیمپریچرز دیکھے وہی میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ باہر وہ آنا ہی تھا تو اس لیے اب اگر نو کانفیڈنس اور یہ ساری چیزیں ٹائمنگز تو دونوں طرف سے جس طرح جو رول ہو رہا ہے پارلیمنٹ لوجز پہ دنڈا برطار پہنچ جانا یہ ساری باتیں جو ہیں نہایت ایک افسوسناک ہیں اور میں اس کو کم از کم یہ سمجھ رہی ہوں جو مجھے نظر آ رہا ہے جو ہماری طرف سے مجھے عوام کے ہم لوگ ہیں اور گراس روٹ سے بھی جو میسیجز یا جو فیل آ رہی ہے وہ بہت نیگٹیو آ رہی ہے ہم نے سیاستدانوں کو بدنام کیا ہے اور خاص طور پر میں سمجھتی ہوں دو بڑی میجر پولیٹیکل پارٹیز جن پہ آج بہت بڑی ذمہ داری تھی ان کا پاسٹ یہی رہا ہے یہی کچھ ہسٹری ان کی جو پولیٹیکل ہسٹری رہی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ چارٹر آف ڈیموکرسی آیا جس پہ بھی عمل نہیں ہوا اب بہت ضروری تھا کہ یہ دو کم از کم ایک میچورٹی کے ساتھ اس چیز کو ہینڈل کرتے اور میری تو آج بھی درخواست ہے سپیکر صاحب چاہے کریں چاہے کوئی سین ایلمنٹس ساری طرف سے دونوں طرف سے کوئی وہ کریں کوئی اگر میں کردار ادا کر سکوں تو میرے لئے بہت یہ خوشان ہوئی گی کہ خدایہ کسی ایک ٹیبل پر بیٹھ کے اور ایک ڈائلوگ میں آ کے ان اشیوز کو ایڈریس کریں کیونکہ جو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن اس کے بعد جو عوام میں جو رہ جاتا ہے وہ ایک بہت خطرناک ایک سینٹیمنٹس ان وہ انٹالرنس اور اس طرف ہم چلے جاتے ہیں لیکن ڈاکس صاحب یہ ظاہر ہے وزیر آزم تو خود آوائے ہیں ان سے بات کر رہے ہیں اپوزیشن پر تنقید کر رہے ہیں تو کیا یہ جو ایک انٹالرنس اور اشتیال خود وزیر آزم نہیں آوام میں کریئٹ کرے سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحب ہم آئے ساتھ موجود پروگرم میں ایک بار پھر آپ کو خشامدید کہتے ہیں اور جب سے تحریکی ادم اعتماد آئی ہے وزیر آزم امران خان کے خلاف اس کے بعد سے انہوں نے ایک جلسے جلوسوں کا سلسلہ شروع کر دیا تین چار بڑے بڑے جلسے وہ اب تک کر چکے ہیں مختلف مقامات پر اپنے کارکنان سے بھی خطاب کر چکے ہیں لیکن جو ان کے اپنے پارٹی کے ایمین ایز سے ملنے کی رفتار ہے وہ خاصی سوس رہی ہے بہت ایک لمبے عرصے سے دکٹر آمر لیاقت حسین اور بھی کئی ایمین ایز ناراض تھے آج گورنر سے ان کے پاس پہنچے لیکن انہوں نے بھی صرف نیم رضا مندی ابھی ظاہر کیے اور بھی بہت سارے ایسے ایمین ایز ہیں جن سے اگر وقت سے پہلے یا وقت پر امران خان صاحب خود یا ان کا کوئی ڈیلیگیشن مل لیتا ان کے ناراضگی کو دور کر دیتا تو شاید صورتحال اس وقت بہتر ہوتی حکومت کو پہلے اپنے ایک سو اٹھٹر یا اناسی کا جو فیگر ہے اس کو انٹیکٹ کرنا چاہیے تھا یا پھر برائے راست عوام میں جانا ایک بہتر سٹریٹیجی ہے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحب ہم آج ساتھ موجود ہیں ان کے سامنے سوال رکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ وزیر آزم فوراں عوام میں گئے اپوزیشن کو برا بھلا کہا ظاہر ہے اس سے بھی ایک اشتہال عوام میں پھیل سکتا ہے تو شاید اپوزیشن کو ہی لے کر ہو وہ نیکی اور بدی کی بات کرتے ہیں حق اور سچ کی بات کرنے کی بات کرتے ہیں لیکن اب یہ کیا مناسب سٹریٹیجی نہیں ہوتی کہ اپنے لوگ کو پہلے منائے جاتا اپنا فیگر انٹیک کیا جاتا پھر آپ عوام میں جاتے دیکھیں لانگ مارچ کیا تھی سندھ سے جو اتنے بچارے سندھ کے لوگوں کو اٹھا کے آپ یہاں تک لے کر آئے وہ سب کیا تھا دس دن اور کتنے پیسے اس پر خرچ ہوئے اگر وہی پیسے ہم سندھ کے غریب لوگوں کو اور بچوں پر خرچ کر دیتے تو کتنا اچھرا ہوتا برحال کہنے کی یہ تو ساری پولیٹیکل پارٹیز کر رہی ہیں یہ بھی ایک پولیٹیکل ایکٹیوٹی ہے لیکن ظاہر ہے وہ الگ ٹیمپریچرز بڑھا رہے ہیں حکومت کے سائیڈ الگ ٹیمپریچرز بڑھا رہے ہیں ایمین ایز اور ان سے بھی رابطے چل رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو باہر بیٹھ کے حکومتیں بننے کی اور ایک اور بانٹی جانے والی پوزیشنز آئی ٹھنک یہ میرے لیے نہائیت ایک افسوس طاق صورتحال ہے میری نظر پہ اس پوری صورتحال میں آپ کو جماعت سب سے زیادہ متحارک ہے وہ ہے پاکسان پیپلز پارٹی اور پچھلے کچھ دنوں میں اچانک زرداری صاحب بڑے متحارک ہو کر انہوں نے سیاست میں انٹری دی ہے اس پوری تحریک کو لیڈ کیا ہے اب آپ ان کے طرز سیاست سے بہت ہی اچھی طرح واقف ہیں ظاہر ہے آپ کا بڑا ٹائم ان کی جماعت میں گزرا ہے اس وقت جس طرح سے وہ اتحادیوں کو آفرز دے رہے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں کیا لگ رہا ہے آپ کو کتنی بڑی بڑی آفرز دی جا رہی ہوں گی اور اب تک کتنے لوگ کو منانے میں کامیاب ہو چکے ہوں گے چونکہ جب بھی وہ کبھی حکومت کا تختہ پلٹنے کے لیے اپنی سیاسی چالے چلنا شروع کرتے ہیں تو اکثر انہیں کامیابی بھی لیے اس بار بھی کیا ان کی کامیابی کے امکانات ہیں چونکہ ظاہر ہے آپ ان کی سیاست کے انداز سے تو واقف ہیں جی وہ یقیناً ان کا سیاسی وہ بہت اچھی طرح سمجھتی ہوں اور اس چیز میں بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ ان کا جو رول ہے وہ یقیناً ایک جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں آج سندھا اس میں کیا ہو رہا ہے پر برحال اب میں یہ سمجھ رہی تھی میں امید کر رہی تھی کہ ہمیں کہ ہمیں کوئی سبق سیکھنے چاہیے یہ بہت افسوسناک بات ہوتی ہے کہ جب آپ ہسٹری سے آپ اپنے آپ پاس سے کوئی لیسنز نہ سیکھ سکیں تو یہ نہائیت ایک افسوسناک بات ہے اور جیسے میں نے کہا کہ اگر آئندہ آنے والی چاہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی حکومت ہوگی وہ پھر نہیں چل سکے گی اور یہی صورتحال ہم رہے اسی اس سے گزرتے رہیں گے بار بار نو کانفیڈنس ہو یا حکومتوں کا ختم ہو نہ ہو تو میں آپ سے سوال کرتی ہوں کیا ہم نوے کی دیاہی کی طرف نہیں جا رہے ہیں لیکن اگر جہاں تک یہ ہے کہ سارے پولیٹیشنز بیٹھیں اور سب کے سب ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنے لیے ایک اور چارٹر بنایا جائے اور ایک اور سسٹم سوچا جائے کہ کس طریقے سے کہ ایک ہم اپنے اندر ٹولرنس بھی لائیں اور جو بھی حکومت جیت کے آتی ہے اس کو ہم کیسے ٹائم پورا کرنے دیں اور الیکشن ریفارمز کی جیسے میں نے پہلے بھی پارلیمنٹ میں اسیمبلی میں میں نے یہ بات کی تھی کہ الیکشن ریفارمز پہ ضرور بات چیت ہونی چاہیے اور اس کے لیے مجھے پتا ہے کہ حکومت نے بہت دفعہ آفرز بھی دیں اور مجھے بھی اس کمیٹی کا وہ کہا گیا ایز ایلائیڈ پارٹی کی طرف سے لیکن اس کے اوپر جب اپوزیشن نہیں آتی یا کوئی بھی پولٹیکل پارٹی نہیں آتی تو اس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے تو ڈاکسا باز آئیرہ اس موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہو آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر صورتحال یہی رہی تو پھر آگے کسی ایک سیاسی جماعت کی حکومت چلنا بہت مشکل ہے کیا اسی وجہ سے شہباز شریف صاحب یہ قومی حکومت کی تجویز لے کر آ رہے ہیں پھر اس میں پی ٹی آئی کوئی مائنس کر رہے ہیں کیا آگے چل کر کسی بھی ایسے سیٹ اپ کی ضرورت پیش آ سکتی ہے کیا سمجھتی ہیں دیکھیں میں نے بندائی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب اٹھارویں ترمیم آ رہی تھی تو اس کے لیے میں نے ایک کمیٹی کونسٹیٹیوٹ کی تھی اور میں نے اس کمیٹی میں یہ انشور کیا تھا کہ کوئی پولٹیکل پارٹی اگر چاہے نیشنل اسیملی یا سینیٹ میں ریپریزنٹ کر رہی ہو چاہے ایک ممبر کی پارٹی کیوں نہ ہو اس کو اس میں شامل کیا جائے اور اس کے سکسس کی وجہ اور جو یونینیمس لی پاس ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ اس کمیٹی کا تھا جس میں نمائن کی تھی آپ اگر پہلے سے ہی ایکسکلوزن کی بات کریں گے تو وہ سکسسفل ہو ہی نہیں سکتا انکلوزن کی بات ہونی چاہیے چاہے آپ ایک ممبر دو ممبر کی ہو تو میں ہمیشہ اس میں بلیف کرتی ہوں کہ اگر آپ نے ایک بڑے لیول پہ کوئی فیصلے کرنے ہیں اس ملک کے لیے کوئی فیصلے کرنے ہیں تو انکلوزن کی پالیسی ہونی چاہیے ایکسکلوزن کی نہیں لیکن ڈاکس صاحبہ یہ جس انکلوزن کی پالیسی کی آپ بات کر رہی ہیں ہم اگر پچھلے ساڑھے تین سال کے اور اس سے بھی پہلے پچھلے دس سال کے آپس کے تعلقات کو دیکھیں جو پی ٹی آئی کے دیگر دو جماعتوں کے ساتھ رہے کیا خان صاحب عاصف علی زرداری سے یا شہباز شریف سے ہاتھ ملانا ہم کلام ہونا پسند کریں گے ان ساڑھے تین سالوں میں تو ایسا بالکل نہیں ہوا اور باقاعدہ طور پر اس بات کا انہوں نے اعلان بھی کیا جب اس طرح کے حالات رہے ہیں اتنے سخت سیاستی حریف ہیں کیسے ممکن ہیں پھر ہم گناہگاروں نے بہت کچھ دیکھاوا ہے اور سنا بھی ہے آج کل آپ کی بڑی خلپ بھی چل رہی ہیں کیا نوے کی دیاہی میں کیا نہیں تھا اس سے پہلے کچھ ہو رہا تھا تو کیا نہیں تھا اور بھٹو صاحب سے وقت سے اگر اٹھا لیں تو کیا آج وہ سب ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو دیکھیں یہ سب چیزیں لوگ نہیں بھولے ہیں اور جو آپ کے آج کل ٹی وی چینلز ہیں وہ بھولنے دیتے بھی نہیں ہیں کہ اب اللہ بھی معاف نہیں کرے گا ایک پارٹی نے کہا دوسرے پارٹی کے لیڈر نے یہ کہا کہ ان سے اتحاد کرنا جو ہے وہ موت کے کوئے میں چھلانگ لگانے کے برابر ہے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن ان کے ساتھ تو کیا نہیں تھا آج کیا ہوا تو یہ تو سیاسی جو بھی ہے کہ باتیں کرنا لگ ہے اور آئی تنک اس نے بہت ڈیمیج ہم نے اپنے عوام اور جمہوریت کو کیا ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ انکلوجن کی پالسی پہ جائیں اور سب کو ساتھ لے کے بیٹھیں اور چھوٹی پارٹی بڑی پارٹی بلوچستان کی پارٹی جو آپ کے ملکے سکھ صورتحال ہے اس کے لیے ایک نئے چارٹر کی یہ جو آپوزیشن کا غصہ ہے اس حکومت کے خلاف وہ تو ہے لیکن ایک غصہ عوام کا بھی ہے اور وہ مہنگائی کی وجہ سے ہے مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹ گئے تاریخی مہنگائی ہوئی اس ساڑھے تین سالہ دور میں کیا جی ڈی اے حکومت کی موشی پالیسی سے اور اس پوری مہنگائی کی صورتحال سے مطمئن ہے حکومت کی موشی کار کر دے گی آپ کے نزدیک مناسب رہی ہے ان ساڑھے تین سالوں میں دیکھیں یہ مطمئن بہت بڑی بات ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ سندھ میں جو مہنگائی ہے اس کے میجر ذمہ داری دیکھیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ نہیں ہے چودہ سال سے حکومت کر رہے ہیں وہ حکومت ہیں وہ اپوزیشن نہیں ہیں یہ آنکھوں میں دور جونکنا کسی کا ایک وقت کرنا پیپلز پارٹی is part of the government آپ کے ملک میں ایک کوپریٹیف فیڈرالزم کا طریقہ ہے جس کے طریقے سے اس ملک کو چلانا ہے آپ جو کچھ وہاں سندھ میں ہو رہا ہے خدارہ آکے دیکھئے کہ کیا آج صاف پانی لوگوں کو مل رہا ہے کیا ہیلک کے ایشیوز وہاں ریزولف ہو رہے ہیں اگر یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں تو ظاہر ہے کہ ان سب چیزوں کا انسانی جان پہ بھی ایفیکٹ ہے مہنگائی پہ بھی ہے کیوں مارکٹ ان کی جو پرائس کنٹرول کمیٹیز وہاں پہ کیوں کام نہیں کر رہی ہے کیسے آپ کا آٹا چوری ہو جاتا ہے آپ کی کڑک چوری ہو جاتی ہے اور آپ کا آٹا سندھ میں سب سے زیادہ مہنگا سندھ میں آیا ہے تو آپ مجھے بتائیے اور ظاہر ہے جہاں بھی کسی کموڈٹی کی پرائس بڑے گی تو باقی صوبوں سے اس طرف موف کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ ٹائم سے ویٹ ریلیس نہیں کرتے صوبے تو یہ ساری چیزیں میں دیکھ رہی ہوں ہمیں پتا ہے ایک پولٹیکل طریقے سے عوام کو جس طرح کرنا ایک مسکائٹ کرنا یہ میں سمجھتی ہوں کہ ٹی وی چینلز کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اگر آپ کا فوکس اس طرف نہیں آئے گا تو ہم اصل ایشو اور جو اصل مسائل ہیں آج سارے پاور سوبوں کے پاس ہیں اور وہ جو بھی سوبوں میں حکومتیں ہیں وہ ہیں ایکچولی گورمنٹ پیپلز پارٹی کبھی نہ اپوزیشن میں جو چودہ سالوں سے وہ حکومت ہیں اور وہ سندھ حکومت آج سندھ میں جو کچھ ہو رہا ہے ان کے یقیناً بہت بڑی ذمہ داری ان پر آتی ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحب جی ڈی اے کی سینئر رانوما فیڈرل منسٹر رمائے صاحب موجود تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ جی ڈی اے حکومت کے ساتھ ہے وہ وزیر آزم کو سپورٹ کرتے ہیں اور یہ پہلی اتحادی جماعت ہے جس نے غیر مشروط حمایت کا اس حکومت کو یقین دلائے ابھی تک کوئی اتحادی جی ڈی اے کی طرح سامنے نہیں آیا اور وزیر آزم اور اس حکومت کو اپنی غیر مشروط حمایت کا یقین نہیں دلائیا ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اٹھائیس تاریخ کا جو یہ بڑا چیلنج بڑا امتحان وزیر آزم کے سامنے ہے وہ اس کو پاس کر لیں گے اور اب یہ دیکھنا ہوگا آنے والا وقت ہی یہ بتائے گا کوئی آٹھ دس دن باقی رہ گئے ہیں پوری صورتحال سامنے آ جائے گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے